نمسکر ایبی پی نیوز پر حاضر رومی رومانہ عسار خان آپ دیکھ رہے دیش کا سب سے وشفسنی ہے چناوی شو اعلان جنگ کسانوں کی اندولن کا آپ جانتے ہیں آج تیسرا دن ہے اور سرکار سے اب تک کسانوں کی بات بن نہیں پائی ہے آج کسانوں نے پنجاب میں ریل کا چکہ جام کر دیا جس سے دن پھر ٹریروں کی آباجہی پر اثر پڑا ہے اور اتنا ہی نہیں پنجاب میں الگ الگ ٹول پلازاز کو بھی کسانوں نے آج فری کروا دیا اب اس بیچ اس وقت کی بڑی خبر بریکنگ نیوز یہ ہے کہ کسانوں کی سرکار کے ساتھ باتچیت شروع اب تک نہیں ہو پائی ہے پانچ بجے سے ہی باتچیت کا سمیتہ تھا لیکن اب چھے بجے ہیں شام کے ابھی تک تو بیٹھک شروع نہیں ہوئی ہے فیلحال بیٹھک میں دیری ہو رہی ہے کسانوں کا سنک پر شروع ہوا سنگرام آج ریل روکو ابھیان بھی بن گیا پنجاب ہریانہ شمبو بارڈر کو ایک طرف سے آندولنکاری کسانوں نے گھیرا ہوا ہے تو دوسری طرف آج دوپار بارہ بجے سے شام چار بجے تک آندولنکاریوں نے پنجاب میں ریل روکنے کا ابھیان بھی چلایا بھاری سنکھیا میں آندولنکاری کسان ریلوے ٹریک پر بیٹھ گئے اور ریل کا کر دیا چپکا جاں بکی ایو اگرہا نے جو ہے وہ ریل روکوں کا آوان کیا ہے آج یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ راجپورا کی ہے شمبو بارڈر سے تقریبا 15 کلومیٹر پیچھے یہ جگہ ہے راجپورا جہاں پہ بکی ایو اگرہا کے جو سدسے ہیں ٹرینز کو روک رہے ہیں پٹریوں پہ بیٹے ہیں یہ ٹیڈ مارک ہے بکی ایو اگرہا کا یہ جو پیلا جھنڈا دیکھ رہے ہیں بکی ایو اگرہا کیونکہ جب یہ کسان دھرنا دیتے ہیں تو یہی پیلے جھنڈے جو ہیں ہاتھوں میں لے کر اور پیلی پگڑیاں پہن کر یہ کسان جو ہیں آندولن میں آتے ہیں تو یہاں راجپورا میں بھی وہی نظارہ دکھ رہا ہے ٹرین جو روکی گئی ہیں ہمارے کسان جو شانت میں آندولن کرنے کے لیے جا رہے تھے ان کو بہت زیادہ بھٹڑ کر رہے ہیں اور ان کا نقصان بہت زیادہ ہو چکا ہے ریلوے ٹریک بلوک کرنے کی وجہ سے اس روٹ پر ٹرینوں کی آواجاہی بند ہو گئی اور سٹیشن پر بھاری سنکھیا میں یاتری فس گئے راجپورا صرف ایک سٹیشن نہیں تھا جہاں کسانوں نے ڈیرہ ڈال لیا تھا پنجاب کے سنگرون سے بھی ایسی تصویریں سامنے آئی یہاں بھی راجپورا کی طرح ہی کسانوں نے ریلوے ٹریک بلوک کر دیا کسان نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ہریانا پولیس کی کاریوائی کے ویروت میں وہ ایسا کر رہے ہیں سنگرون ہو یا ملوٹ ہر جگہ سے ایسی ہی تصویریں سامنے آئی سنک مارک سے آ رہی مشکلوں کے بیچ ٹرین روکنے سے پنجاب سے دوسرے راجیوں میں جانے والے لوگوں کو خاصی پریشانی ہو پنجاب ہریانا بورڈر پر کلے بندی پھر چار گھنٹے ٹرینوں کی آواجاہی پر روکنے پریشانی بڑھائی تو پنجاب میں کئی ٹول پلازا کو کسانوں نے پری کر دیا یہ تصویریں لادو وال پٹیالا اور لودھیانا کے ٹول پلازا کی ہیں جہاں جہاں ٹول پلازا میں کسان پہنچ رہے ہیں اس کو فری کروا رہے ہیں ساپ ہے گھمہ سان تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے سرکار اور کسان دونوں باتچیت کی بات کر رہے ہیں لیکن سامادھان کا راستہ اب تک نہیں ملا ہے ہمارے دونوں فورموں کا مقصد کیا ہے بھی ہم بات چیت سے مسئلوں کا حل کریں جو ہمارا مقصد ہے تو ہم آج چاہیں گے بھی مانینی ہے پردھان منزی جی جو دیپوٹیشن آ رہا ہوں سے خود بات کریں بات کر کے کسانوں کی مانگوں کا آج حل کریں ان سب کے بیچ سیاست بھی اپنے چرم پر ہے چنانوی سال میں نیتاؤں کے بیانوں نے بھی ماحول کو گرما دیا ہے دلی جانا ہر ایک کا لوگ کانترک عدیقار ہے سارے کے نہیں جانا لیکن کیسے جانا اور کیا موٹیو ہے جانے کا یہ ضرور دھیان کرنا ہوتا ہے جیسے کوئی ایک سینہ آکمن کرنا کے لیے چلتی ہے اس پرکار کا محول بنانا اور اس میں بھی یعنی ٹریکٹر اٹالی جیسی بھی ہرڈ رو اور کیا کہے لے کے چلنا اور ایک ایک سال کا راشن لے کے چلو کسان بھی وہ اپنے ہی اپنے دیش کے بارکے نہیں ہیں اس لیے ان کا جو طریقہ ہے اس طریقے پر ہی اپتی ہے دلی جانے میں اپتی نہیں ہے کسانوں کو جو وعدہ کیا تھا موڈی سرکار نے چار سال میں اس کو پورا نہیں کیا گیا لوگوں پر اتیچار کیا جا رہا ہے کسانوں پر ربر بلٹس سے مارا جا رہا ہے جبکہ دو لوگوں کی آنکھ پر چوٹ لگی ہے ایک کی تو آنکھیں چلی گئیں اس بات پر ہم لوگوں کی گھوڑ اپتی ہے دیش کو اپنے direct indirect tax سے چلانے والی جنتہ کو ہر حال میں اس گھماسان کا سمادھان چاہیے کیونکہ ابھی ماملہ بھلے ہی پنجاب تک ہی تھما ہو لیکن اس کا اثر دلی انسیار تک پہنچ گیا ہے پنجاب سے لے کر دلی تک جگہ جگہ بیریگیت لگے ہیں کامکاجی لوگوں کو روزانہ جام میں فس کر اپنے کام میں جانے میں دیری ہو رہی ہے اور اس سے سمیہ اور سنسادھن دونوں کی بربادی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے بڑی کبر آپ کو بتاتے ہیں پنجاب کے کسانوں کے سمرتھن میں بھارتیے کسان یونین چڑھوری گروپ کھل کر سامنے آ گیا ہے کل سے ہریانہ میں تیر گھنٹے ٹول فری رکھا جائے گا یہ اعلان کیا گیا ہے اور ہریانہ کے ساتھ ہی پشمی اتر پردیش میں بھی کل سے ٹول فری کرانے کا فیصلہ اس میٹنگ میں لیا گیا ہے ہریانہ کے کرکشتر میں کسانوں کی بیٹھک ہوئی ہے سترہ فروری کو کسان ٹریکٹر مارچ نکالیں گے یہ بھی تیہ کیا گیا ہے اور وہی دوسری طرف اگر پنجاب کے کسانوں کی بات کی جائے تو ہر حال میں دلی آنا چاہتا ہے پنجاب کا کسان لیکن ہریانہ کی پولس انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی دلی میں جہاں جہاں سے کسان گھس سکتے ہیں وہ تمام انٹری پوائنٹس بورڈر والے علاقے سرکشہ کے پختہ انتظام بہاں پر کر دیے گئے ہیں ہزاروں پولس والوں کی تیناتی بہاں پر کر دی گئے ہیں پاقاعدہ سات لیئر کی بیاریکیڈنگ کی گئے ہیں رپورٹ دیکھیں پہلی تصویر شمبھو بورڈر دوسری تصویر سنگھو بورڈر دلی اور ہریانہ کی الگ الگ سیماوں کی ہو لیکن سرکشہ کے ابھیت انتظام کم او بھیش ہر جگہ ایک جیسے ہی نظر آ رہے ہیں کسان اپنی مانگو کو لے کر اڑے ہیں اور لگاتار تیسرے دن بھی شمبھو بورڈر پار کرنے کو لے کر اڑے تو وہیں جوان بھی انتظام کے ساتھ بورڈر پر ڈٹیں علاقے شمبھو بورڈر پر تیرہ اور چودہ فروری واری حلچل آج نہیں دیکھیں کسان کوشش نہیں کر رہے ہیں دلی کوج کی کیونکہ لیڈرشپ نے جو ہے کول یہی دیئے ہیں ان کی شانت ہیں پر سیما پر بنے ہوئے ہیں اصل میں اب یہ کسان جو ہیں سنگٹنوں کی ری گروپنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ جس طرح سے شمبھو بورڈر پر پچھلے دو دن ہوا جس طرح سے ایکسیسیو ٹیر گیس کا یوز ہوا ہے شمبھو بورڈر پر تو کسان سنگٹن جو دوسرے جو سمرتن میں نہیں تھے وہ بھی سوچنے پر مضبور ہوئے ہیں اسی کا نتیجہ ہے کہ بکیو اگرہاں کو جو ہے آج ریل روکو کا تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے پیدل جا رہے ہیں دیکھیں کافی دور دور سے لوگ آتے ہیں کیونکہ جو لوگ ہریانے میں نوکری کرتے ہیں یا پھر دلی میں نوکری کرتے ہیں ان کو یہ بورڈر کروس کرنا ہوتا ہے اور آج کچھ اس طریقے سے یہاں سے لوگ بورڈر کروس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پہلے پیدل جانے والا راستہ کھلا ہوا تھا لیکن اب اس راستے کو بھی یہاں پر بند کر دیا گیا ہے ہم نے کافی لوگوں سے بات چیت کی تھی صاف طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی کلومیٹر لمبا جو سفر ہے ان کو تیہ کرنا پڑ رہا ہے اگر ہریانہ سے دلی میں جانا ہے تب بھی دکت ہو رہی ہے اور دلی سے ہریانہ جانا ہے تب بھی پریشانی لوگوں کو ہو رہی ہے لوگوں کا یہ ہی کہنا ہے کہ یہ اندولن جلد ختم ہو جائے تاکہ ہمیں پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تصفیریں میں آپ کو یہاں بھی دکھانا چاہوں گا کہ جو ریپیڈیکشن فورس کے جوان ہیں وہ یہاں پر اس وقت تینات ہیں اور پورا جو یہ سنگو بورڈر ہے پوری طریقے سے سیل ہے یعنی کہ آپ کو فورس ہی فورس چاروں طرف یہاں پر نظر آئے گی راجنیتی پر اثر ڈالنے والی ایک بڑی خبرات سپرمکورٹ سے سامنے آئی سپرمکورٹ نے آدیش دے کر سیاسی سنسنی مچا دی کورٹ نے چنانوی بونڈ الیکٹورل بونڈ کے ذریعے چندہ لینے پر روک لگا دیئے کورٹ کے اس آدیش کو لے کر وپکش ہوش ہے اور سرکار پر حملہ ورد چوبیس کی لڑائی اب چنانوی بونڈ پر آگئی ہے دیش کی سب سے بڑی عدالت میں لوگ سبھا چنانو سے ٹھیک پہلے الیکٹورل بونڈ کو لے کر بڑا فیصلہ سنائے سب سے پہلے الیکٹورل بونڈ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی پانچ بڑی باتیں آپ کو بتا دیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا پتا چلے پیسہ کہاں سے آیا یہ سوچنا کے عدیکار کا حنن ہر چندہ ہتھ سادھنے کے لیے نہیں بڑا چندہ گوپنی رکھنا اسمویدھانک ہے دیش کی جنتہ کو فنڈنگ کی جانکاری ہونی چاہیے چنانوی بونڈ سکیم اسمویدھانک ہے اس پر تتکال روک لگاتے ہیں سپریم کورٹ نے سبی آئی سے چھ مارچ تن بونڈ کی جانکاری دینے کو بھی کہا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر دیش کا سیاسی پارہ ہائی ہو گیا نیا یاترہ پر نکلے راحل گاندھی نے سوشل میڈیا پر اسے موڈی کی بھرشت نیتیوں کا ثبوت کہا تو وہیں اس مدے پر کانگریس مخیالے میں پریس کانفرنس کر موڈی سرکار پر تیکھا حملہ ہوا جب بھی اندھیرہ بہت گہرا ہو جاتا ہے امید کی ایک کرن کہیں نہ کہیں سے ضرور آتی ہے یہ ایلیکٹورل بونڈ سکیم 2017 میں لائی گئی تھی ہم نے تب سے اس کا ویروض پرزور ویروض کرتے رہے ہمارا ڈر یہ ہے کہ کہیں پھر سے کوئی ادھیادیش جاری نہ ہو جائے تاکہ اس سپریم کورٹ کے آدیش سے بچ جائے سرکار یہ سیدھا سیدھا پردھان منتری دوارہ کیا گیا ایک بھرشتہ چار ہے آپ کے لئے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر ایلیکٹورل بونڈ ہے کیا اس پر اتنا بوال کیوں ہے ایلیکٹورل بونڈ یوجنا جنوری 2018 میں شروع ہو اس یوجنا کے تحت سبی آئی سے چنانوی بونڈ خرید کر سیاسی پارٹی کو چندہ دیے سکتے ہیں ایلیکٹورل بونڈ کے اس ایلیکشن فنڈنگ کی ٹرانسپیرنسی کے انٹرس میں ایک بہت مہتفکون قدم ہے ورنہ ایلیکٹورل بونڈز ایک طریقہ بن گئے تھے جس کے مادھیام سے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون ویقتی کسی پولٹیکل پارٹی کو فائنانس کر رہا ہے ایسے سمجھ میں جب سب سے زیادہ فنڈ جس پارٹی کو ملتا ہے آپ سب جانتے ہیں وہ بھاچپا ہے تو واقعی میں بھاچپا کے اوپر سگڑا پرہار ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھاچپا کے کاریالے ہر جگہ اتنے بڑے بڑے بنتے ہیں اور جو فائنسٹار ہوتل کو فیل کر دیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اسے کیندر سرکار کی ہار اور کانگرس سمیت بپکش اپنے جیتکیوں بتا رہا ہے اس کے لئے ان آکڑوں پر نظر ڈالیں اے ڈی آر کی ریپورٹ کہتی ہے کہ مارچ 2018 سے جولائی 2023 کے بیچ 13,792 کروڑ روپے کے 24,012 چونہوی بانڈ بیچے گا اس دوران 13,768 کروڑ کے 23,823 بانڈ بھنائے گا 2018 سے 2022 تک بیجے پی کو 5,272 کروڑ کانگرس کو 952 کروڑ ترنمول کانگرس کو 768 کروڑ بیجے ڈی کو 622 کروڑ اور ڈی ایمکے کو 432 کروڑ روپے کا الیکٹرال بانڈ ملا نشتت روپ سے یہ جو یہ جو الیکٹرال بانڈ سکیم ہے اور سپریم کورڑ نے جو آج رد کی ہے جو سٹیٹ بینک آف انڈیا کے پاس جانکاری ہے کہ کن کن لوگوں نے الیکٹرال بانڈ خریدے اور کس پارٹی کو دیے گئے وہ ساری جانکاری تین ہفتے میں الیکشن کمیشن کو دی جائے گی اس کے ایک ہفتے کے بعد یہ الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ اس کو رکھے گی تاکہ جنتہ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویپکش اپنی بڑی جیت پتاتا ہے لیکن یہ بھی ایک سچ ہے کہ دیش میں چناؤ ایک مہنگا کارکرم ہے سی ایم ایس کی ریپورٹ کہتی ہے کہ 2019 میں لوگ سبھا چناؤ اب تک کا سب سے مہنگا چناؤ تھا جس میں پچپن سے ساٹھ ہزار کروڑ روپے خرچ ہو اب 2024 میں چناؤ جو 2019 سے کم نہیں بلکہ بڑھتا ہی دکھائی دے رہا ہے شنکنات کرنے والے ہیں قریب دس ہزار کروڑ کی یوجناوں کا شلانیا سالود خاتن کریں گے اس کے بعد پردھان منتری موڈی لگتار تُو فانی چناوی دورے کریں گے 19 فروری کو پردھان منتری نریندر موڈی اتر پردیش کے سنبھل کے کالکی دھام جائیں گے پھر 20 فروری کو جمہو کشمیر کا دورہ کریں گے 22 فروری کو اپنے سنسے دیکشیتر وارن اسی میں راتری وشرام کریں گے 23 فروری کو سنت گرو رویداس جائنتی کی بیبھند کارکرموں میں حصہ لیں گے شنیوار 24 فروری کو جامنگر میں کئی کارکرموں کا حصہ بنیں گے پردھان منتری نریندر موڈی اور پھر رویوار 25 فروری کو بیٹ دوارکہ میں پوجہ ارچنا کریں گے اور سگنیچر بریچ کو جننتہ کو سمرپت کریں گے تو یہ پردھان منتری نریندر موڈی کا آنے والے دنوں میں جو توفانی چناوی دورہ ہونا ہے الگ الگ راجیوں میں جس کی شروعات کل ہریانہ سے ہونے جا رہی ہے اور جو گجرات تک جاری رہے گا اسی کا پورا بیورہ آپ نے دیکھا راجی صبح کے چناو میں ایک نیا موڈ آ گیا ہے اتر پردیش پہ بیجی پی نے آٹھوہ امیدوار اتار دیا ہے اور اس امیدوار کے اتارنے سے سماجبادی پارٹی کا جو تیسرا امیدوار ہے اس پر ہار کا خطرہ بڑھ گیا بیجی پی نے سنجی سیٹ کو راجی صبح کے رن میں اتار کر چراؤں کا راستہ کھول دیا ہے وپکشی گڑ بندن میں فوڈ کا فائدہ اٹھانے کے لیے بیجی پی نے اپنا آٹھوہ امیدوار اتار آئے اور ہمارے پاس بیدھان منڈل میں پریاب سمرتن ہے اور آج جس پرکار کا ماحول حرام میں ہمارے بچار سے پربابت ہو کر اس کے ساتھ بڑی سنکھیا میں لوگ جڑے ہیں اور مجھے بشواس ہے کہ ہماری پارٹی اپنے گھوشی سبھی آٹھوہ پرتیاسی رائی صبح کے دیبارشک چنام میں اتر پردیش سے رائی صبح میں بھیجے گی پہلے بیجی پی نے صرف سات امیدواریں اتارے تھے لیکن سماجوادی پارٹی نے جب اپنے تین امیدوار اتارے اور پارٹی میں مغاوت کی آواز بلند ہونے لگی تو بیجی پی نے سماجوادی پارٹی کے تیسرے امیدوار کا راستہ روکنے کی رن نیتی بنائی اور نامانکن کے آخری دن اپنا آٹھوہ امیدوار اتار دیا آٹھ پرتیاسی ہمارے لڑیں گے اور آٹھوہ ہمارے راست سبا میں نیرواجی تو کر کے جائیں گے ایسا ہمیں وشواس ہے یو بی میں ایک امیدوار کی جیت کے لیے 37 ووٹ چاہیے سماجوادی پارٹی کے پاس 108 ویدھائک ہیں جبکہ چیت کے لیے اسے 111 ویدھائکوں کی ضرورت ہیں کانگریس کے دو ویدھائکوں کا سمرتت سماجوادی پارٹی کو ملتا بھی ہے تو بھی نمبر پورا نہیں ہے جبکہ سماجوادی پارٹی کی ویدھائک پلوی پٹیل تین دن سے بغاوت کا جھنڈا اٹھائے ہوئے پلوی پٹیل جی راج سبا کے پرتیاشیوں کو لے کر آپ اکھلیش یادوں سے اور سماجوادی پارٹی سے ناراض کیوں ہیں دیکھئے ہم لوگ ایمان کی راجنیتی کرتے ہیں اور پرتیبتتہ ہے ہماری پچھڑا دلت علپسنکھک سماج کے ان کے حق اور ادھیکاروں کی اور ان کی بھاگیداری کی اور پیڈیے جو میں سمجھتی ہوں پچھڑا دلت علپسنکھک ہے تو کچھ مطان لوگ جو ہیں وہ بچن اور رنجن کو پیڈیے پتانے میں کیوں لگے ہوئے ہیں اگر ان کا ووٹ ہم لے رہے ہیں تو ان کی ایمانداری سے ان کی بھاگیداری سنشتیت کیوں نہیں کر رہے ہیں تو جو پیڈیے کے خلاف دھوکہ ہو رہا ہے اس دھوکے میں میں شامل نہیں ہوں اس پاپ میں میں شامل نہیں ہوں مطلب سماجوادی پارٹی کے پاس ابھی تو تین اومی دوار جتانے والے نمبر نہیں ہیں ایسے بھی جب پچھلے دنوں ویدان سبھا کا سطر چل رہا تھا تب بھگوان رام کے نام پر سماجوادی پارٹی کی ویدھائکوں میں پھوٹ پڑ گئی تھی جہاں تک بی جے پی کا سوال ہے تو نمبر بی جے پی کے پاس بھی پورے نہیں ہے لیکن آر ایل ڈی کے ساتھ آنے اور کروس ووٹنگ کے ساتھ ہی دوسری بریتہ کے بوٹ کی بدولت بی جے پی اپنے آٹھوے اومی دوار کو بھی جتوا سکتی پلحال نروی روز جیت کا راستہ بند ہو چکا ہے اب 27 فروری کے چناؤں کا انتظار کیجئے مطلب 399 کل ویدھائکوں کی سنکھیا ہے بی جے پی کے 252 اپنا دل کے 13 ہیں نشاط پارٹی کے 6 ہیں اس بی اس پی کے بھی 6 ویدھائک ہیں وہیں دوسری طرف سماج بادی پارٹی کے 108 ویدھائک ہیں آر ایل ڈی کے 9 ویدھائک ہیں کانگریس کے 2 ویدھائک ہیں جن ستہ پارٹی کے بھی 2 ویدھائک ہیں اور بی اس پی کا 1 ویدھائک اب سماج بادی پارٹی اور کانگریس کی ویدھائکوں کو جوڑ دیا جائے تو نمبر دیکھنے میں جوڑ کر پہنچ جائے گا 110 پر یہ دیکھیں یہ آگیا وہ نمبر سماجبادی پارٹی 108 اور کانگریس 2 تو مطلب مل جائے گا 110 پر پہنچ جائے گا جبکہ پیچ کیا ہے تین امیدواروں کو جتانے کے لیے ضرورت 111 ووٹ کی ہے اور سماجبادی پارٹی کے دو ودھائک جو ہیں وہ پہلے سے ہی جیل میں ہیں مطلب وہ تو غیر حاضر رہیں گے تو سنکھیا گھٹ کر 108 پر آ جائے گی اب ساتھی پلوی پٹیل سماجبادی پارٹی کی ودھائک ہیں وہ باقی رکھ دکھا رہی ہیں جبکہ سماجبادی پارٹی کے دو اور ایسے ودھائک ہیں جو بیجپی کے قریب بتائے جا رہے ہیں مطلب کیا ہوا نمبر گیم میں سماجبادی پارٹی کا تیسرا امیدوار ہار سکتا ہے اب یہ تیسرا امیدوار کون ہوگا یہ تو 27 فروری کو اکھلیش یادو ہی تیہ کریں گے بڑی خبر آ رہی ہے سوتروں کے حوالے سے اوم پرکاش راجبار بیجپی سے ناراض بتائے جا رہی ہیں لگتار وعدہ اور باتچیت اور بھروسے کے باوجود منتری اب تک نہیں بنائے گا ہیں اوم پرکاش راجبار اور منتری نہ بنائے جانے کی وجہ سے ہی اوم پرکاش راجبار بیجپی سے ناراض بتائے جا رہی ہیں بیجپی کے راجے سبا کے امیدواروں کے نامانکن میں شامل نہیں ہوئے راجبار دونوں دن نامانکن سے غیر موجود رہا ہے راجبار جبکہ سنجن شاہد اور آشیش پٹیل دونوں سہیوگی دل کے پرموگ بھاجپا امیدواروں کے نامانکن میں موجود رہے ہیں تو کیا یہاں بھی کوئی کھیل ہو سکتا ہے اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے یاد سونیا گاندھی کی چٹھی چرچہ میں انہوں نے راجی سبھا کا نامانکن کل بھرا اور ان کا نرورود راجی سبھا جانا تیہ ہے آج انہوں نے اپنے سنسدی ایک شیطر رائی باریلی کے لوگوں کے نام ایک ایموشنل خط لکھا ہے کانگرس کی پور ودھر سونیا گاندھی اب راجی سبھا کی سنسد ہوں گی کل انہوں نے جیپور جا کر اپنا نامانکن داخل کیا اور ان کا نرورود راجی سبھا جانا پکا ہے سونیا گاندھی راجی سبھا جا رہی ہیں تو سوال یہ پوچھے جا رہی ہیں کہ رائی باریلی سیپ سے کون چناب لڑے گا راجنہ تک گلیاروں میں چرچہ ہے گاندھی پریوار کی سیاسی پرمپرہ کو پریانکہ گاندھی قائم رکھیں گی اور یہاں سے چناب لڑیں گی ویسے اس کے فیصلے میں ابھی وقت ہے اس بید سونیا گاندھی نے رائی باریلی کے لوگوں کے نام ایک چٹھی لکھی ہے سونیا نے چٹھی میں سواستہ کارنوں کا حوالہ دیتے ہوئے لوگ سبھا چناب نہ لڑنے کی باگ کہیں اور ساتھ ہی آخری لائن میں یہ بھی لکھا کہ مشکل گھڑی میں مجھے اور میرے پریوار کو سنبھال لیں راجنیتی کے چشمے سے دیکھیں گے تو ویسے یہ شب دھپریانکہ کے نام کا سنکیت بھی ہے اپنی چٹھی میں سونیا نے رائی باریلی سے فیروز گاندھی اور اندرہ گاندھی کے رشتوں کا بھی ذکر کیا چٹھی میں سونیا گاندھی لکھتی ہیں میرا پریوار دلی میں ادھورا ہے وہ رائی باریلی آ کر آپ لوگوں سے مل کر پورا ہوتا ہے یہ نہناتہ بہت پرانا ہے اور اپنی ساسرال میں مجھے سو بھاگے کی طرح مل رائی باریلی سے گاندھی پریوار کا نہناتہ کتنا پرانا ہے اب ذرا اس کو دیکھئے پہلی بار 1952 میں اس سیٹ سے فیروز گاندھی سانسد بنے پھر اندرہ گاندھی 1967 سے 1977 تک سانسد رہے سونیا گاندھی 2004 سے لگاتار رائی باریلی سے سانسد ہیں اسی رائی باریلی میں سال 1977 کے چناو میں جنتہ پارٹی کے راج نارائن نے اندرہ گاندھی کو ہرا کر سیاسی اُلٹ پھیر کیا تھا 1996 اور 1998 کے چناو میں بیجپی یہاں جیت چکی ہے اس بار بیجپی مشن 80 کا ٹارگٹ لے کر چل رہی ہے اور رائی باریلی کی سیٹ کانگریس سے چھیننا چاہتی ہے ایک اور بڑی سیاسی خبر جانی آپ ناشنل کانفرنس کے لیتا ہے عمر عبداللہ انہوں نے صاف کر دیا ہے وہ انڈیے میں نہیں جا رہے بیجپی کے ساتھ نہیں جا رہی ہے فاروق عبداللہ کی پارٹی یہ عمر عبداللہ صاف کر رہے ہیں دراصل آج دن پھر یہ چرچہ تھی کہ انڈیا گڑ بندھن سے فاروق عبداللہ عمر عبداللہ بھی اپنا راستہ بدل کر انڈیے کے ساتھ جانے والے ہیں نے بھی اس سے خاص بات چیت کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے الگ ہونے کی خبر کو غلط بتایا ہے آپ انڈیے کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا انسی انڈیے کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس بات میں کتنی سچا ہی ہے ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو دو دو کشتیوں میں پیر رکھ کے جو ہیں سوار کرنے کی کوشش کریں ہم انڈیا کے الائنس کے حصہ دار رہے ہیں ہیں اور رہیں گے انڈیے کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے انڈیے کے ساتھ ہماری کوئی بات چیت نہیں ہو چکی ہے میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ انڈیے کے ساتھ یا انڈیے میں شامل ہونے کی کوئی بھی بات چیت کسی سے نہیں ہوئی ہے یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹھی باتیں ہیں جو ہمیں کمزور اور لوگوں کے اور ہمیں اور لوگوں کے درمیان ایک شک پیدا کرنے کیلئے جو ہے یہ پھیلائی جا رہی ہے ہمارا انڈیے کے ساتھ رشتہ بنانے کے لیے نہ کوئی دروازہ کھلا ہے نہ کوئی کھڑکی کھلی ہے نہ ذرا سبھی کریک آیا پچھلے تین چار دن سے آپ جانتے ہیں بنگال کی راجنی تیگر میں ٹی ایم سی کے نیتا پر گمبھیر آر اوپ لگے ہیں اور حال یہ ہے کہ منتہ سرکار پر بی جی پی پوری طریقے سے حملہ بر ہے منتہ بنر جی خود بچاو میں جھوٹی ہوئی ہیں پورا ماملہ کیا ہے ذرا اس رپورٹ سے سمجھئے سلی گوڑی میں بی جی پی کاریکارتا اور پولیس والوں کی بیچ دھکتا مکی ہو رہی ہے پوروی بردمان میں پردرشن کر رہے بی جی پی کاریکارتاؤں کی پولیس سے بھیڑن تھو رہی ہے پشمنگال کے الگ الگ علاقوں سے آج اسی طرح کی تصویریں سامدے آئیں بی جی پی کے کاریکارتاں سندیش کھلی کانٹ کے خلاف سڑکوں پر ہیں اور پردیش کی سیاست ہفتے بھر سے گرمائی ہوئی ہے نورت 24 پرگنا زلے کے سندیش کھلی میں مہلاو نے ٹی ایم سی کے نیتا پر یون اتپیڑن کا آروپ لگایا تو بی جی پی نے اسے مددہ بناتے ہوئے ممتہ سرکار کو گھیڑ لیا پرسو بی جی پی کے پردیش ادھیکش سکانت مجومتار جب سندیش کھلی جانے کی کوشش کر رہے تھے تب راستے میں پولیس نے روکا اور پھر اس کے بعد ہوئی جھڑپ میں وہ گھائل ہو کر اسپتال پہنچ گیا سکانت جی کو وہاں جس طریقے سے بینگل پولیس ان کے اوپر فیجیکل مینٹال ہیومیلیشن کیا اتنا دھککہ بککہ کیا وہاں اتنا لارج نامبر اف پولیس فورس دیپلائیمنٹ کر کے وہاں تو ہنڈیڈ پھٹے پر نہیں تھا جان سے مارنے کے لیے ممتہ جی نے ایڈیشنل اسپی کا لیڈر سیم میں پولیس فورس بھیجا تھا پشمنگال کے راجپال سیوی آنندہ نے اسپتال جا کر سکانت مجمدار کا حال چال لیا بیجا پی نے ممتہ راج کی طلعہ جنگل رات سے کی ہے شیم آنیو ممتہ جی شرم کریں آپ ایک مہیلا پرتشتیت نیتا جو مکھ منتری ہے ایسی بات کہے گا لیکن دوسرا سوال ہم کو ضرور اٹھانا ہے یہی اگر بھاجپا کے کسی مکھ منتری کے موہ سے نکلا ہوتا تو اب تک دیش میں تفان کھڑا ہو جاتا ہے بیجا پی بنگال کی از گھٹنا کو راشتر ویعاپی مددہ بنا رہی ہے دیش کے الگ الگ علاقوں میں سندیش خالی کانٹ کے خلاف بیجا پی کی مہیلا کارکارتاؤں نے پردرشن کیا اُدھر ایسی آئیو کی ٹیم نے سندیش خالی جا کر پیڑتوں سے ملاقات کی ہے جانچ کے بعد آئیو کی ٹیم راشترپتی کو ریپورٹ دے گی جانچ ٹیم میں شامل سدسیوں نے ممتہ سرکار پر نشانہ سادھا آپ کے نیتاپ ان کو سنگرکشن دیتی ہیں آپ ان کو سنبھال کا اپنے پناہ دیتی ہیں تو آپ کو میں چاہتی ہوں کہ دیش آپ کو معاف نہیں کرے گا دیش آپ کو ایک ایک سوال کا جواب مانگے گا جبکہ ممتہ بینرڈی کہہ رہی ہیں سندیش خالی کے ذریعے بیجا پی تناف پیدا کرنے کی کوشش کا رہی ہے سندیش خالی کانٹ کا مکھی آروپی ٹیم سی نیتا شیخ شاہاں کو بتایا جا رہا ہے یہ وہی شیخ شاہاں ہے جس کی تلاش میں پچھلے مہینے ایڈی کی ٹیم گئی تو ان پر حملہ ہو گیا تھا